اسلام علیکم دوستو آج کا جو بھارا ٹوفک ہے وہ ہے ٹری میتھرڈ آج ہم ٹری میتھرڈ کے بارے میں بڑھیں گے جب بھی ہم نے مفرد تجزی کرنی ہوتی ہے تو اس کے مفرد تجزی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور ان میں سے یہ ایک طریقہ ہے ٹری میتھرڈ اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے ٹری میتھرڈ کیا چیز ہے اور اسے کس طریقے سالے کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ٹری میتھرڈ کون ٹری ڈائی آگرام بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ٹری ڈائی آگرام بھی اب ایک ہے ہمارے پاس ٹونٹی سیون ہے اب ہم نے ٹونٹی سیون کی مفرد تجزی کرنی ہے بزریہ ٹری میتھرڈ اب ایسے کون سے دو ڈیجٹ ہیں جن کو آپ اس میں ضرب دیں تو ٹونٹی سیون ہے ٹھری کا ٹونٹی سیون جو ہے ٹھری ایسا ڈیجٹ ہے جو ٹونٹی سیون کو پورا پورا تقسیم کرتا ہے ٹھری نائن ٹھری اور نائن کو جب ضرب دیں تو آیاتا ہے ٹونٹی سیون جی ٹھری اور نائن یہ دو فیکٹر بنیا ہمارے پاس ٹھری اور نائن آپ دیکھیں ان میں سے پرائیم نمبر کون سا ہے یہ جو بھی ہے یہ پرائیم نمبر ہے پرائیم نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آگے تجزی نہیں ہو سکتی اس کے مزید فیکٹر نہیں بان سکتے اس کو چھوڑ دیں گے یہی پہ اب نائن کو دیکھیں گے نائن جو ہے دیکھیں گے یہ پرائیم نمبر تو نہیں ہے یہ پرائیم نمبر نہیں ہے اس کی تجزی ہو سکتی ہے اس کے مزید فیکٹر بن سکتے ہیں اب نائن کو بناتے ہیں کتنے پہ جائے گا ٹھری پہ جاتا ہے ٹھری ٹھری ڈا نائن جی اب دیکھیں یہ ٹھری پرائیم نمبر ہے اور یہ بہت ٹھری کی پرائیم نمبر ہے اب مزید جو ہے اس کے فیکٹر نہیں بان سکتے تو لہٰذا اب ہم اس کے فیکٹر لکھیں گے کتنا تھا ٹونٹی سیون اب دیکھیں ادھر سے سٹارٹ ہوں گے ادھر تک جائیں گے ٹھری ضرب ٹھری ضرب ٹھری آپ تین کو تین سے ضرب دیں گے تین تین نو نو سے تین ضرب دیں گے 27 ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ سوال بالکل ٹھیک ہے ایک اور ریزمپل کرتے ہیں اب دیکھیں مارے پاس ہے سولہ اس کو ٹری میٹر کے ذریعے اس کے فیکٹر بناتے ہیں سولہ کتنے پہ جائے گا کیونکہ اس کا جو رائٹ ڈیجٹ ہے وہ ایمر حدد ہے جفت جو ہوتا ہے وہ دو پہ تقسیم پورا پورا ہوتا ہے دو پڑ کریں دو آٹھ سولہ دو آٹھ یہ اس کے دو فیکٹر بان گیا ہے اب دو جو ہے یہ پرائم نمبر ہے اس کے آگے فیکٹر نہیں بنے گے اور یہ جو ہے یہ کمپوزٹ نمبر ہے جو کمپوزٹ نمبر ہوتا ہے تو اس کے فیکٹر آگے مزید بن سکتے ہیں جی بناتے ہیں ایک جو ہے یہ ایمر نمبر ہے اور تمام ایمر نمبر جو ہیں وہ دو پر پورے پورے تقسیم ہوتے ہیں جی کتنے پہ جائے گا دو پہ دو چار آٹھ دو اور چار اب دیکھیں یہ جو دو ہے یہ بھی آپ پرائم نمبر ہے یہ آگے اس کے فیکٹر نہیں بن سکتے ہیں اور یہ جو فور ہے یہ کمپوزٹ نمبر ہے اس کے بنائیں گے فور کدھرے پہ جاتا ہے دو کو دو سے ضرور دے تو فور آتا ہے جس کے یہ فیکٹر ہوتا ہے اب دیکھیں یہ دو اور یہ دو یہ دونوں پرائم نمبر ہیں اور آگے مزید ان کے فیکٹر نہیں بنیں گے آپ دیکھیں سولہ ایکل ٹو اس اور ایکل یہاں سے لیکن اس دو ضرور دو ضرور دو ضرور دو ایک دو تین چار چار مرتبہ دو تو آئے گا جب ان کو آپس میں ملٹیپلیکیشن کریں گے تو یہ بلکل سولہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ سوال ہے ٹھیک ایک 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 کرتے ہیں سیونٹی فائیو کی جی یہ تین پہ جائے گا تین پہ جائے تقسیم کریں گے تو ٹوانٹی فائیو آئے گا جی چھری جو ہے یہ پرائی نمبر ہے جی آتا ہے اس کے آگے فیکٹر نہیں بنیں گے یہ ٹوانٹی فائیو کی بنیں گے فائیو فائیو ٹوانٹی فائیو جی انہیں کے فیکٹر لکھیں ٹھری فائیو ٹوانٹی فائیو دیکھیں یہ تین ہی پرائی نمبر ہے فائیو ہی پرائی نمبر ہے اور یہ فائیو ہی پرائی نمبر ہے اس سے آگے یہ اس کے فیکٹر نہیں بن سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اس کے ساتھ مجھے جاز دیجئے ہمارا آج